سپریم کورٹ کے سامنے گئے نہیں سپریم کورٹ کے سامنے اتجاج نہیں ہوا دوسرا خود تحریک انصاف کے اندر سے elements ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جسٹس آلیہ ڈھیلم کے خلاف جو پٹیشن گئی ہے حامد خان گروپ کی جو لوگ یہاں دوست ہیں جو کورٹ رپورٹ کرتے ہیں جو کورٹس کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے لاہور ہائی کورٹ کو کمزور کرنے کی کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی چیف جسٹس بیٹھی ہے جو ڈکٹیشن پہ کام نہیں کر رہی اور اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دی گئی بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ججز جن پہ الیگیشن آئے ہیں وہ آپ اپنے عودوں سے ہٹ جائیں الٹا چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز جو دلیر ججز ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر ایک اوور آل جو سیچوئیشن ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک عوام کی رائے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ رہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اس وقت ان ریلیونس ہمارے ہمسائے کے اندر اسرائیل نے ہانیہ صاحب کو شہید کر دیا اور پاکستان کے اوپر دنیا میں پاکستان کو کوئی کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اہمیت نے دی چائنا نے اسرائیل کے معاملے کے اوپر کانفرنس بلائی دس ملکوں کو بلائی پاکستان کو زحمت نہیں دی گئی سعودی عربیہ نے پانچ اسلامی ملکوں کی کانفرنس کی شباز شریف کو کسی نے پوچھا نہیں سات مہینے ہو گئے ہیں کسی یورپی یونین لیڈرز نے فون نہیں کیا ہمارے وزیراعظم کو یوکے کے پرائیم منسٹر نے امریکہ کا تو چلے چھوڑی دیں پاکستان دنیا میں تنہا ہے اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے اور بدقسمتی سے اپوزیشن بھی الائنس نہ بنانے کی وجہ سے تیتر بیتر ہے تو پاکستان کا اس وقت سیاسی جو ایک مستقبل ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹوئیشن آگے حل کیسے ہو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات تقریباً تیہ ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی کوئی امکان موجود نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کے جو ریبنیو کے ریسورسز ہیں حکومت کے جو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں وہ بجلی کے اوپر ٹیکس ہے وہ تیل کے اوپر ٹیکس ہے اور وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس ہے یہ تین بنیادی ٹیکس ہیں اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اور کل بھی جو آ رہا ہے کہ ایف بی آر جو ہے جی اس کا بڑا ریکارڈ پیسہ بنایا ہے وہ ان تین چیزوں سے بنایا ہے باقی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سنت بند ہو گئی ہے پاکستان کا ایکسپورٹ کا بڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے اور حکومت پیسے بنا رہی ہے صرف تین چیزوں کے اوپر تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا کے تیل پہ ٹیکس لگا کے اور بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا کے اور اس لیے یہ تینوں کے اوپر انہوں نے کام کرنے کا ان کا کوئی ارادہ جو ہے وہ نہیں اور جو صورتحال ہے اس میں بدقسمتی ہے کہ حکومت کی انکومپیٹنس ہے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی انکومپیٹنس یہ ہے خامی یہ ہے کہ آج سات مہینے کے بعد بھی اپوزیشن کی جماعتیں علیدہ علیدہ اعتجاج فرما رہی ہیں اب جماعت اسلامی جو ہے آپ ان سے دیکھیں کہ آپ نے کراچی میں کتنے زیادہ اعتجاج کی آپ کو کیا کمیابی ملی وہاں پہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا جب تک الائنس نہیں ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کو ایک فری رن ملتا رہے گا پچیس لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہے طریقہ انصاف کے کسی کو پروائی نہیں ہے لگتا ہے کہ بس بزنس ایس یویل چل رہا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں سپریم کورٹ کے سامنے گئے نہیں سپریم کورٹ کے سامنے اعتجاج نہیں ہوا دوسرا خود طریقہ انصاف کے اندر سے الیمنٹس ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے عدلیہ کے خلاف ساتھیں کر رہے ہیں جسٹس آلیہ نیلم کے خلاف جو پٹیشن گئی ہے حامد خان گروپ کی جو لوگ یہاں دوست ہیں جو کورٹ رپورٹ کرتے ہیں جو کورٹ کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی بڑی سازش ہے لاہور ہائی کورٹ کو کمزور کرنے کی کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی چیف جسٹس بیٹھی ہے جو ڈکٹیشن پہ کام نہیں کر رہی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دی گئی بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ جو جن پہ الیگیشن آئے ہیں وہ آپ اپنے عوضوں سے ہٹ جائیں الٹا چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز جو جلیر ججز ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر ایک آورال جو سٹیویشن ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک عوام کی رائے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ رہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اس وقت ہمارے ہمسائے کے اندر اسرائیل نے حانیہ صاحب کو شہید کر دیا اور پاکستان کے اوپر دنیا میں پاکستان کو کوئی کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اہمیت اندی چائنہ نے اسرائیل کے معاملے کے اوپر کانفرنس بلائی دس ملکوں کو بلائی پاکستان کو زحمت نہیں دی گئی سعودی عربیہ نے پانچ اسلامی ملکوں کی کانفرنس کی شباز شریف کو کسی نے پوچھا نہیں سات مئینے ہو گئے ہیں کسی یورپی یونین لیڈرز نے فون نہیں کیا ہمارے وزیراعظم کو یوکے کے پرائیم منسٹر نے امریکہ کا تو چلے چھوڑ ہی دیں پاکستان دنیا میں تنہا ہے اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کی کوئی لجٹیمیسی نہیں ہے اور بدقسمتی سے اپوزیشن بھی الائنس نہ بنانے کی وجہ سے تیتر بیتر ہے تو پاکستان کا اس وقت سیاسی جو ایک مستقبل ہے اس کی اوپر بہت بڑا سوالیا نشان ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیچوئیشن آگے حل کیسے ہو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات تقریباً تیہ ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی کوئی امکان موجود نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کے جو ریبنیو کے ریسورسز ہیں حکومت کے جو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں وہ بجلی کے اوپر ٹیکس ہے وہ تیل کے اوپر ٹیکس ہے اور وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس ہے یہ تین بنیادی ٹیکس ہیں اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اور کل بھی جو آ رہا ہے کہ ایف بی آر جو ہے جی اس کا بڑا ریکارڈ پیسہ بنایا ہے وہ ان تین چیزوں سے بنایا ہے باقی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سنت بند ہو گئی ہے پاکستان کا ایکسپورٹ کا بڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت معیشل جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے اور حکومت پیسے بنا رہی ہے صرف تین چیزوں کے اوپر تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا کے تیل پہ ٹیکس لگا کے اور بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا کے اور اس لیے یہ تینوں کے اوپر انہوں نے کام کرنے کا ان کا کوئی ارادہ جو ہے وہ نہیں اور جو صورتحال ہے اس میں بدقسمتی ہے کہ حکومت کی انکومپیٹنس ہے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی انکومپیٹنس یہ ہے خامی یہ ہے کہ آج سات مہینے کے بعد بھی اپوزیشن کی جماعتیں الیدہ الیدہ احتجاج فرما رہی ہیں اب جماعت اسلامی جو ہے آپ ان سے دیکھیں کہ آپ نے کراچی میں کتنے زیادہ احتجاج کی آپ کو کیا کمیابی ملی وہاں پہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا جب تک الائنس نہیں ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کو ایک فری رن ملتا رہے گا پچیس لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہے طریقہ انصاف کے کسی کو پروائی نہیں ہے لگتا ہے کہ بس بزنس ایز یویل چل رہا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں موسیقی